کراچی کی ظلوستی کے علاقے کیفے پیالہ کے قریب گجر نالی کی صفائی کے دوران سلک پر قائم حفاظتی دیوار کو مصمار کر دیا گیا اسی کے باعث سے گاڑیوں اور موڈسائیکلوں اور ان پر سوار سواریوں کی جانوں کو سخت خطرات لاحق ہو گئے ہیں ناظرین کراچی کا ظلوستی ہے اور بہت مشہور گجر نالی جس کی صفائی پچھلے قیدروں سے جاری ہے اسی دوران سلک پر قائم حفاظتی دیوار کو مصمار کر دیا گیا کراچی شہر میں بلدادی مسائلوں میں نکاسی آب ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ نکاسی آب کے راستو پر تجاوزات قائم ہے یا نالوں کی صفائی نہیں ہوتی لیکن گشتہ کچھ ماں سے ڈی ایم سیز اور کی ایم سی نالوں کی صفائی پر توجہ دے رہے ہیں جبکہ شہر کے سب سے بڑے نالے گجر نالے کے اطراف تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے اور صفائی بھی ہو رہی ہے لیکن کام کے دوران سلک سے گزرنے والوں اور ٹریفک کو لاحق خطرات سے بچانے کیلئے کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے ڈسٹرک منسپل کارپوریشنز علاوستی کے علاقے کیفے پیالہ کے قریب گجر نالے کی صفائی کے دوران سلک پر قائم حفاظتی دیوار کو مصمار کر دیا گیا جس کی وجہ سے گاڑیوں و موٹسائیکلوں اور ان پر سوار سواریوں کی جانوں کو سخت خطرات پیدا ہو گئے ہیں خاص کا رات کے اوقات میں یہاں ارد گرد قائم فٹ پاتوں اور سلکوں پر ہوتل والوں کا قبضہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے اور سلک پر روشنی بھی واجبی سی ہونے کی وجہ سے اندھیرہ رہتا ہے پل پر حفاظتی دیوار کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بھی حاصل رنمہ ہونے کا خشا رہتا ہے بائیک والا رب ہل گئے وہ پیک اپ کھڑی بھی تھی پیک اپ کو پکڑ کے وہ روکا ہے یہ تو اندھر ندھی میں گیا تھا تو بچتا نہیں ابھی جب یہ یہ کام چھوڑ دیا دور آگے گھر گر آتا تو اس میں ایک بچہ ایک بچی جام آگ ہوئے تھے ابھی یہ دیواریں ٹوٹی ہیں کچھرا وہیں پڑھا ہوا ہے کوئی وہ کاروبار نہیں ہے کوئی صفائی نہیں ہے بس ایسے بہانے کر رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نہیں جو رینسر پہ آتے ہیں اس سے کترا ہے اکثر یہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی گے جاتے ہیں کہیں دفعہ گرے ہیں جیسے گاڑی گرنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے یہ اس پہ سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ دیوار گرے ہوئے ہیں اس پہ اس کو گھیننے کے لیے مستقل حل نکالنا چاہیے خطل داک ہے بہت اس کو مکمل ہونا چاہیے یہ آنے جانے ہمام کے لیے خطرہ آیا ہے گاڑی والوں کے لیے خطرہ آیا ہے خدا نہ کھاتا کوئی واقعات ہو سکتے ہیں اس میں ضرور کسی کو بتا نہیں چلیں گا گھر جائیں گا ندھی میں دیوار جس طرح ٹوٹے گئے تو اس طرح سب کے لیے مسئلہ ہے اس میں گاڑی کے لیے ہر چیز کے لیے مسئلہ ہے اور اس کے گندگی حصے زیادہ بڑھ گئی ہے حالوت کی تو اسی سے پیدا ہو رہی ہے ڈی ایم سی سنٹر کے چیئرمن ریحان آشمی کے سوالے سے کہنا تھا کہ یقینی طور پر جہاں ڈیولپمنٹ کا کام کہیں پر بھی چاہے وہ میگا پروجیکٹ ہو چاہے وہ مائنر لیول پر ہو وہاں پر اس طرح کے مسئلے مسائل تو آتے ہیں کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو کہ تین دہائیوں کے بعد ہو رہا ہے تیس سال تک کسی کام کو کسی نے ایڈرس نہیں کیا تو یقینی طور پر وہ جو ہماری لیمیٹڈ وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے کام کے میں اور کام کا جس طرح فلو ہونا چاہیے جس طرح کے ترقیہ آفتہ معاشرے میں ہوتا ہے ویسے تو نہیں ہو رہا میں آخر پروگرام کے تبصر سے دو چیزوں کی طرف ریکویس بھی کرنا چاہوں گا نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا ایک تو وہ یہ جس نے جو آپ نے انڈیکیٹ کیا رونگ سائیڈ عوام الناس سے گزارش ہے وہاں پر ٹریول نہ کریں وہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر ٹنوں کچرا نالوں سے روزانہ کی بنیاد پر نکالا جا رہا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں وہاں پر انکروچرز جو آکے جم گئے ہیں بز گئے ہیں اس نالے سے انکروچرز کی صفائی ہو چکی ہے اور کچھ ہو گی انکروچرز کو جب صفائی ہوتی ہے ٹوٹ پوٹ ہوتا ہے تو وہاں پر باؤنڈری بھی ٹوٹتی ہے ہماری سلکیں بھی برباد ہو رہی ہیں بہت ساری چیزوں ہو رہی ہیں لیکن تلغ گھونٹ جو ہم پی رہے ہیں ایک لارجر کاؤس کے لیے پی رہے ہیں یہ تلغ گھونٹ ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں اس کو ان تمام سب بیٹر ریالیٹی کو اس لیے سہرے ہیں کہ اس کا جا اوٹ کم ہے ایک مہینے دو مہینے بعد وہ عوام کے لیے بے حد پرسکون ہوگا ہمارے معاشرے کی روایت ہو چکی ہے کہ جب تک کوئی سانیاں نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کسی بھی سانیاں کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے کیمرمن ساجد انساری کے ساتھ بلال ایسن مٹھول نیوز کا راج